لیڈیز این جنٹل مین بوائز اینڈ گرلز ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل اگین ویدن ادر ریسپی تو آج میں آپ لوگ کو ایک بہت ہی مزیدار سی اور یونیک قسم کی مٹن کی ریسپی سکھانے جا رہا ہوں بٹ اس سے پہلے اگر اب تک آپ نے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میری چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دو تاکہ اس رمضان میں آپ کو ایسی مزیدار سی یونیک قسم کی ریسپیز ملتی رہیں تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف آپ سب لوگوں نے مٹن کڑاہی مٹن کورما مٹن بریانی مٹن کو ہر طرح سے ٹرائی کیا ہوگا بٹ یہ والی ریسپی بہت ہی یونیک قسم کی ریسپی ہے اور اس ریسپی کا نام ہے مٹن ہریالی تو ویڈیو کو اند تک دیکھنا تاکہ آپ لوگوں کو تمام پروسس تمام میتھڈ اچھے سمجھ آجے اور ریسپی کو ٹرائے کر کے کومنٹ سیکشن کے اندر مجھے ضرور بتانا کہ کیسا بنا تھا تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے پاٹ کے اندر لے لینا ہے 250 گرامز گھی یا آئل 250 گرامز is equal to 1 پاؤ اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر لیتا ہوں 3 میڈیم سائز کے سلائز کٹ انین اور کر لیتا ہوں اس کو اچھی طرح سے سوتے خیال رہے آپ نے اس کو سوتے کرنا ہے لائٹ گولڈن براؤن نہیں کرنا دن میں اس میں شامل کرتا ہوں کچھ ثابت گرام مسائلے جس میں سب سے پہلے میں رہ رہا ہوں دو بڑی الائچی ایک جاویتری کا پھول دو بادیاں خطائی کے پھول سات سے آٹھ لانگ کے دانے تین چھوٹی الائچی ایک انچ کا دارچنی کا ٹکڑا ایک چائے کا چمچ زیرے کا اور ایک چائفل جس کو میں نے توڑ لیا تھا اور ایک ہی کڑی پتہ ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے کر لیتا ہوں آئل کے اندر فرائے تاکہ یہ اپنا فلیور آئل کے اندر دے دیں دب تک مسائلہ فرائے ہو رہے تب تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ریسپی میں آپ کو ایک کلو مٹن کے اکارڈنگلی بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو کامیہ زیدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے اکارڈنگلی ارجسٹ کر لیں تو مسائلہ ہو چکا ہے فرائے اس نے مزیدار سی بھونی کو کشبو دے دی ہے اب میں اس پر شامل کر لیتا ہوں چار میڈیم سائز کا ٹوماٹر جس کو میں نے سلائس کٹ کر لیا تھا اور شامل کرنے کے بعد کر لیتا ہوں اس کو میں اچھی طرح سے مکس ویل ویل تب تک جب تک یہ ٹوماٹر اپنا پانی اچھی طرح سے ڈرائے نہ کر دیں اب میں شامل کر لیتا ہوں اس کے اندر 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ کا اس کو میں نے فریشلی کوٹا ہے اور 2 ٹیبل سپون گرین چیلی پیسٹ کا اس کو بھی میں نے فریشلی کوٹ لیا تھا تو اس کے اندر گرین چیلی اس کا استعمال زیادہ ہوگا کیونکہ اس ریسپی کا نام ہی متن ہے یعنی اس میں ریڈ چیلی ہم کامی استعمال کریں گے تو ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس ویل ویل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد شامل کرتے ہیں اس میں کچھ سپائسیز جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون ترمیرک پاوڈر 1 ڈا ہف ٹی سپون سالٹ اور 1 ڈا ہف ٹی سپون ڈرائے کورینٹر پاوڈر یعنی سوکے دھنیا کا پاوڈر کر لیتے ہیں اس کو مسالے کے اندر شامل اور دے دیتے ہیں اس کو اچھا سا مکس ویل ویل تب تک جب تک سارا مسالہ بھون کر اپنو آئل چھوڑنا دے اور پر شامل کرتے ہیں موسٹ ہائیلائٹڈ انگیریڈنٹ آف ڈس ریسپی مٹن اس سے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے 1 کلو مٹن کا اور یہ مٹن میں نے لیا ہے گردن والے پورشن کا آپ کو جو پورشن پسند ہے آپ اس کا لے سکتے ہیں میٹ اور اس کے بعد کر لیتے ہیں اس کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس ویل ویل اس کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تب تک جب تک یہ اپنا کلر لائٹ پنک سے لائٹ براؤن نہ کر لے اور جیسے ہی لائٹ براؤن کلر کر لے گا آپ کو ایک دھیمی سی خوشبو کے ساتھ پتا چل جگہ کے مٹن کمپلیٹلی بھون چکا ہے اور یہ آئل چھوڑ دے گا تو اس کے بعد ہم اس میں شامل کر لیں گے دو مک بر کے پانی کے اور کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس ویل ویل اور لگا دیں گے اس کو لیڈ پر فر ون آر اور اگر آپ اسے پریشر کوکر لگانا چاہتے ہیں جس کے میں ٹوٹلی اگینسٹ ہوں کیونکہ اس میں تمام نیوٹرینٹس ٹیم بن کے اڑ جاتے ہیں تو آپ کو لگا سکتے ہیں فر ٹوئنٹی ٹو تھرٹی منٹس اور اب ہم شامل کر لیتے ہیں ریسپی کا نیکسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ انگریڈینٹ جس کے بغیر ہماری ریسپی کا ٹھیم اور کلر بلکلی ادھورہ ہے وہ ہے سیلینٹرو یعنی دھنیا اور پودینہ یہاں پر دھنیا پودینہ کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر کوٹ لیا تھا اگر آپ کوٹنا نہیں چاہتے تو آپ اس کو بلنڈ بھی کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے ٹو ففٹی گرامز دھنیا کا اور دو گٹھی فریش پودینے کی تو اس کو کر لیتے ہیں شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے میکس ویل ویل تب تک جب تک یہ آئل نہ چھوڑ دے اور جیسے ہی آئل چھوڑے گا تو اس کے بعد ہم رکھ لیں گے ایک دفعہ سے دوبارہ اس کو ٹین ٹو ففٹین منٹس کے لئے سٹیم پر اور جیسے ہی ہم ڈھکن اٹھائیں گے تو لیجئے ما شا اللہ سے ہو چکا ہے ہمارا مٹن ہرے آلے بلکل تیار اس کو کر لیتے ہیں ایک بار اچھے طرح سے میکس ویل ویل اور کرتے ہیں اس کو گارنش بری کٹے ہوئے ادرک اور کچھ سبز مرچوں کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی رسپی پسند آئی ہوگی اور اس کو اپنے رمضان منیو میں ضرور ٹرائے کریے گا اور کومنٹر مجھے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ کو ایک نئی رسپی کے ساتھ رمضان مبارک اور اللہ حافظ